اسلام علیکم جی تو جناب آج ہم بات کرنے لگے ہیں پمکن سیڈ زہنے کے قدو کے بیچ کے حوالے سے اور قدو کے بیچ آنے والی سردیوں میں آپ کو کس طرح زہنی طور پر اور جسمانی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں کس طرح یہ اپنے اندر بہت سارے جو فبائد رہتے ہیں وہ آپ کو کہاں کہاں کس طرح سے فائدہ دیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس کو بات کریں سب سے مزید کی بات تو یہ ہے کہ قدو کے جو بیچ ہیں اگر آپ ان کو روست کر کے بکھاتے ہیں تو بھی ان کا فائدہ ختم نہیں ہوتے کیونکہ اکثر جو بیچ ہوتے ہیں جیسے السی کے بیچ ہیں ان کو اگر آپ روست کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو میگا تھری ہے وہ ضائع ہونے کے قدشہ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں دیتے روست ہونے کے بعد جتنا کہ آپ کو پہلے فائدہ دیتے ہیں لیکن قدو کے بیچ کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح سے آپ کو فائدہ دیتے ہیں آپ ان کا پاورڈر بنا کے استعمال کریں انہیں روست کر کے استعمال کریں انہیں کچھا کھائیں یہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو غزائی کانٹینٹ ہے نا یہ سب سے مین جو کانٹینٹ ہے ایک تو فائبر آپ کی جو گٹ ہیلت ہے اس کو ہیلتی کر دیتا ہے آپ کو کانسٹرپیشن سے بچاتا ہے سردیوں میں اکثر بھوک کا مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ لگتی ہے بلکل نہیں لگتی کیونکہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں نا تو یہ آپ کے گٹ ہیلت کو اچھے سے پروموٹ کرتا ہے اس کے بیکٹیریاں کے ساتھ اس کی دوستی ہے پھر آگے چلیں اس کے اندر پروٹین ہے جو کہ آپ کے مسئلز کے لیے بہت ضروری ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے وہ ضرور اس کو کھائیں تیسرا جو اس کے لیے زبادہ کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے اومیگا 3 فیٹی آسد اومیگا 3 فیٹی آسد جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اچھا دیکھیں جب بھی میں آکسیڈیٹیو سٹریس آکسیڈنٹ ان لفظوں کو بیان کرتی ہوں نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سوزش آپ کے جسم کے اندر جو سوزش ہے اس کیا ہو جو بھی چیز ختم کرے گی کم کرے گی وہ کیا ہوگی انٹی آکسیڈنٹ تو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ آپ کے جسم کی ساری سوزشوں کو ختم کرتا ہے خاص اور پہ جو آپ کے برین کی سوزشیں ہیں یہ آپ کے برین کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو آپ کی یادارت کو تیز کرتا ہے آپ کو لانگ ٹرم جو میمبری ہے وہ آپ کی بہتر کرتا ہے اسی طرح آپ کو جو آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے نا باڈی کے اندر جس کی وجہ سے آپ کو شوگر ہو رہی ہے ڈیابیٹیز ہو رہی ہے بلڈ پیشر کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ ان سارے مسئلوں کو ٹھیک کرتا ہے اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو آپ اس کو سکون سے کھائیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں تو آپ اس کو کھانا کھانے کے فوراں بعد کھا لیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول رہے گی جو کہ کھانا کھانے کی وجہ سے جو سپائک آتا ہے وہ اس کو یہ فوراں ہینڈل کر لے گا پھر آپ فیٹی لیور کی طرف آجیں اگر آپ کا فیٹی لیور ہے تو اس کا ایک چمچ آئل آپ روزانہ پیئیں تو آپ کا فیٹی لیور جو ہے یہ آلموسٹ دو سے تین ہفتے کے اندر ریکاور ہو جاتا ہے اسی طرح یہ آپ کے پروسٹیٹ کینسر کے لیے آپ کے بریسٹ کینسر کے لیے آپ کے کولون کینسر یہ ان تینوں کے لیے سٹیڈی نے پروو کر دیا ہے کہ یہ اس کا جو آئل ہے وہ پینہ بہت بینیفیشل ہے اور اگر آپ کو پروسٹیٹ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ان لارج پروسٹیٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اسی طرح اگر آپ کا جو بلیڈر ہے جو مرسانہ ہے یہ اوبر ایکٹیو ہے بہت زیادہ پشاب آتا ہے سرگی میں بہت بار بار آپ کے چکر لگتے رہتے ہیں واش روم کے تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اس کی جیسے ٹکی سی بنا لیں اور وہ زانہ تھوڑا سا ایک سے دو ٹیور سپون کے برابر جو ہے آپ ان کو اچھی طرح سے چبا کے کھائیں یا آپ اس کو آئل بھی کنزم کر سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ پھر اس کے اندر مگنیسیم ایک کانٹنٹ ہے اور یہ کانٹنٹ کیا کرتا ہے یعنی کہ مگنیسیم کیا کرتا ہے یہ آپ کے سٹریس کو ریلیو کرتا ہے آپ کو ریلیکس کرتا ہے سکون دیتا ہے آپ کی نیند اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر زنک ایک ایسا کانٹنٹ ہے جو کہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا کے رکھتے ہیں آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے آپ کے بالوں کی گروت کو بہت زبدست کر دیتا ہے لیکن یہ ریزرٹ دیکھنے کے لیے آپ کو دو سے تین ہفتے انتظار کرنا پڑتا ہے سردی آنے والی ہیں اس سے پہلے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ اس کو ابھی سے کنزیم کرنا شروع کر دیں یہ اس کے اندر بہت سارے اس نے چپ کر کے اپنے اندر خزانے چھپائے ہوئے تھے جو کہ آج میں نے آپ کھول کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا شیئر سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا